example let's g be a group of residue classes modulo 6 under addition and h be the sub group of g then find all left and right sets of h in g اس example میں جو ہمیں group دیا ہے وہ group of residue classes modulo 6 ہے پہلے ہم اس group کو سمجھتے ہیں اس کے بعد اس کو solve کریں گے جو آپ کے پاس group ہے اس کے elements ہیں 0 1 2 3 4 5 اور اس کا جو sub group ہے وہ ہے 0 2 اور 4 اس group کی خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ اس کے اندر کو element add کرتے ہیں اور اس کا answer اگر 6 سے بڑا ہو جائے یہ modulo 6 ہے تو answer اگر 6 سے بڑا ہو جائے تو آپ 6 پر divide کر دیں گے اور جو remainder ہے وہ اس کا answer ہوگا اور اگر جو اور اگر جو answer ہے ایڈ کرنے کے بعد جیسے ہم 2 کو 3 میں ایڈ کریں 5 آتا ہے 5 جو ہے 6 سے چھوٹا ہے تو آپ 5 ہی لکھیں گے لیکن اگر آپ 3 کو 4 میں ایڈ کریں اور answer کیا آئے گا 7 7 جو ہے 6 سے بڑا ہے تو ہم کیا کریں گے 7 کو 6 پر divide کریں گے تو answer جو 1 آئے گا یہ answer ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 plus 4 جو ہے اس کا answer جو ہے under modulo 6 جو ہے وہ 1 آئے گا remainder لیکن اگر آپ 3 کو add کریں گے 2 سے اور answer جو ہے آپ کے پاس 5 آ جاتا ہے تو 5 جو ہے وہ 6 سے چھوٹا ہے تو اس کا answer یہی رہے گا تو آئیں پہلے ہم اس کے جو co sets ہیں وہ find کرتے ہیں تو one by one ہم نے اس کے elements لینے ہیں پہلے آپ 0 کو لیں 0 جو ہے وہ group g سے belong کرتا ہے اب آپ 0 کو add کریں گے ہم left co sets find کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے right co sets ہوں گے جو کہ آپ easily find کر سکتے ہیں تو ہم 0 کو h میں add کریں گے یہ اس طرح ہے کہ ہم 0 کو h کے تمام elements میں add کریں گے 0 میں بھی 2 میں بھی اور 4 میں بھی تو یہ 0 0 plus 0 دوسرا 0 یہ والا ہے اب یہ 0 اس 2 میں add کریں گے 0 plus 2 2 اور 0 plus 4 تو آپ کے پاس جو answer آتا ہے وہ 0 plus 0 0 آ گیا اور 0 plus 2 2 آ گیا اور 0 plus 4 4 آ گیا 1 اب آپ 2 2 2 1 1 جو ہے وہ group g میں موجود ہے اب 1 کو add کریں گے h کے ساتھ تو اب یہ 1 جو ہے 0 میں بھی add ہوگا یہ 1 2 میں بھی ہوگا یہ 1 4 میں بھی add ہوگا تو 1 plus 0 1 plus 2 1 plus 2 1 plus 4 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 1 1 1 2 2 2 اب آپ دیکھیں 2 پلس 0 جو ہے وہ 2 آجاتا ہے 2 پلس 2 4 آجاتا ہے یہ بھی 6 سے چھوٹا ہے 2 پلس 4 جو ہے 6 آجاتا ہے چونکہ یہ 6 کے برابر ہے 6 سے بڑا ہو یا برابر ہو تو آپ 6 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ 6 کو یہ جو 2 2 پلس 4 6 آجاتا ہے اس 6 کو رکھیں اور یہ جو موڈولو 6 ہے اس پہ آپ ڈیوائیڈ کریں گے 6 بنزا 6 تو ریمینڈر کیا آیا 0 تو یہاں پہ ریمینڈر 0 آجائے گا اب آپ 3 کو پک کریں 3 جو ہے وہ g کا element ہے group کا element ہے اب 3 کو h کے تمام elements میں add کر دیں تو یہ آپ کے پاس left کو set آجے گا یعنی 3 پلس 0 0 plus 2 3 plus 4 تو دیکھیں 3 کو 0 میں add کیا تو answer آپ کے پاس 3 آگیا 3 کو 2 میں add کریں تو 5 آگیا یہ بھی 6 سے چھوٹا ہے as it is آجے گا 3 کو 4 میں add کریں گے تو 7 آجے گا 7 کو جب 6 پہ divide کریں گے تو ریمینڈر 1 بچتا ہے تو 1 آجے گا 4 کو 4 کو 4 جو ہے وہ group g کا element ہے تو 4 plus h نکالتے ہیں یہ 4 جو ہے h کے ان 3 elements میں add ہوگا from the left side تو یہ آجے گا 4 plus 0 4 plus 2 اور 4 plus 4 تو یہ آپ کے پاس آجے گا 4 plus 0 4 4 plus 2 6 آتا ہے 6 کو 6 پہ divide کریں remainder 0 آجے گا 4 plus 4 8 آگیا اب آپ 8 کو 6 پہ divide کریں 6 بندہ 6 answer 2 آگیا یہ جو 2 ہے یہ remainder ہے یہ answer آئے گا 2 اب آپ 5 لے لیں 5 کو add کریں h میں 5 جو ہے 0 میں بھی add ہوگا 2 میں بھی اور 4 میں بھی 5 plus 0 5 5 plus 2 5 plus 4 5 plus 0 5 5 آجتا ہے 5 plus 7 جو ہے 6 سے بڑا ہو جاتا ہے تو جب 7 کو 6 پہ divide کریں تو remainder 1 آجتا ہے یہ آگیا اور 5 plus 4 جو ہے 9 آجتا ہے 9 6 سے بڑا ہے لہذا ہم 9 کو 6 پہ divide کریں 6 بنزا 6 تو آنسر 3 آجتا ہے 3 آنسر ہے یہ تمام left کو سیٹس آگئے اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو یہ کو سیٹ ہے یہ دونوں سیم ہیں اور 1 3 5 یہ اور 1 3 5 یہ اور 1 3 5 یہ یہ تینوں جیسے اور یہ 0 2 4 1 یہ بھی ہے یعنی یہاں پہ number of distinct جو کو سیٹس ہیں left کو سیٹس وہ دو طرح کے ہیں ایک 0 2 4 اور دوسرا 1 3 5 آگے سارے ریپیٹ ہو رہے ہیں اسی طرح آپ right کو سیٹس نکال سکتے ہیں اس کا procedure بھی اس طرح چلتے ہوئے آپ نے نکال لیں اور یہ آپ کے لیے easy ہے کہ answer اسی طرح کے آئیں گے کیونکہ جو addition ہے in numbers کا یہ commutative ہے لہذا آپ چاہے 0 کو 2 میٹ کریں یا 2 کو 0 میں answer 2 ہی آئے گا تو right کو sets بھی اسی طرح ہی کے آئیں گے تو